بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ بھارت نے لگایا ہے بھارت اس وقت پاکستان پر مسلسل لفظی حملہ کر رہا ہے اور پاکستان پر مسلسل الزمات لگا رہا ہے ایک طرف ترکی ازربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے تو دوسری طرح پاکستانی آفاج ازربائیجان میں پہنچ چکی ہے اور پاکستانی آفاج کے نوجوان ازربائیجان کے ساتھ مل کر ارمینیہ پر حملے کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ارمینیہ کی اتنی زیادہ تباہی سامنے آ چکی ہے یہ الزمات مسلسل بھارتی میڈیا اور بھارتی حکومت کی طرف سے پاکستان پر لگائے جا رہے ہیں جبکہ ارمینیہ کے وزیر آزم کا بیان سامنے آ چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی آفاج کا کوئی بھی کردار نہیں ہے اس جنگ میں پاکستان کی پاک آرمی نہیں شامل یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پاکستان ازربائیجان اور ارمینیہ جنگ کیسا نہیں بن رہا بھارتی میڈیا ہمیشہ کی طرح پاکستان پر لفظی حملہ کر رہا ہے دوسری طرف ہم آپ کو اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ ازربائیجان نے ترکی کی مدد سے روس کا دیا ارمینیہ کا ایس ایو ٹوانٹی فائف گرا دیا ہے اب یہ لڑائی ایران تک پہنچ گئی ہے روس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے ترکی کے خلاف اقدام اٹھانا چاہئے اب دیکھیں روس اور ترکی پاکستان کے دوست ممالک ہیں لیکن جو روس ہے وہ چین کو سپورٹ کر رہا ہے چین کے کہنے پر روس نے بھارت کو سیڈ لینگ پر کیا اب روس اور چین کے تعلقات بہتر ہیں لیکن دوسری طرح پاکستان اور ترکی کی دوستی کی مثالیں پوری دنیا دے رہی ہے اب پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس نے ترکی کو اٹھانا ہے یا پھر روس کو چننا ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹیڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ ہباب کو مل سکے پاکستان نے ارمینیا کے وزیر آزم کے مبینہ طور پر متنازعہ خطے ناغور کارباب میں ازربائی جان کی فوج کے ساتھ پاکستان سپیشل فورس کے لڑنے سے متعلق دعوے کو بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے مصرد کر دیا ہے دفتر خاڑیہ نے ایک بیان میں ارمینیا کی قیادت سے اپنے غیر ذمہ دارانہ پروپوگنڈے کو روپنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ازربائی جان کی آفاج اپنے وطن کے دفاع کے لیے کافی ہے ایک نیوز اجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے ارمینیا کے وزیر آزم نے کہا تھا کہ کارباب میں ترک آفاج کے ساتھ پاکستانی آفاج بھی حصہ لے رہی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس اس دعوے کے حق میں کوئی ثبوت ہے تو انہوں نے کہا کہ کچھ اطلاعات کے مطابق پاک فوج کے خصوصی دستے بھی ان کے خلاف دشمنی میں ملوث ہیں اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ زید حفیظ چودری نے کہا کہ پاکستان ارمینیا کے وزیر آزم کے بے بنیاد اور غیر منظور شدہ تفسروں کو مسرد کرتا ہے جس میں غیر اطلاعات کا حوالہ دیا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ازربائیجان کے صدر اس معاملے پر بھی اپنے موقف واضح کیا ہے کہ انہیں غیر ملکی افعاج کی مدد درکار نہیں زائد چودری نے کہا کہ یہ امرہ افسوس ہے کہ ارمینیا کی قیادت ازربائیجان کے خلاف اپنے غیر قانونی اقدامات پر پردہ ڈالنے کے لیے غیر ذمہ درانہ پروپوگنڈا کر رہی ہے جسے روکنا چاہئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان طویل اور معمول کے تعلقات کی باحالی کا انسان اقوام مہتدہ کی سلامتی کوسنل کی قرآداتوں پر مکمل عمل درامت اور ازربائیجان کے علاقائی حدود سے ارمینیا کے فوج کے انخلاف پر ہے اس سے قبل پاکستان نے کارباغ میں پاک فوج کے ارمینیا کے فوج کے خلاف لڑنے سے متعلق میڈیا رپورٹس بھی مصرد کر دی تھی خیارے کے بھارتی نشریاتی ادارے ٹائمز آف اینڈیا اور کچھ دیگر میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا وزیر آزب عمران خان نے متنازع علاقے میں ازربائیجان اور ترکی کی فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کے لئے پاکستانی فوج کے دستے روانہ کیے ہیں اس قسم کی سٹیٹمنٹ پروپوگنڈا سے زیادہ اور کچھ نہیں اور ان افغاؤں کو پاکستان مصرد کر چکا ہے یادرے کے بھارتی میڈیا نے مسلسل پاکستان پر لفظی حملہ کیا ہے اور پاکستان کے سرکاری اداروں نے مسلسل بھارتی میڈیا اور ان کی حکومت کو بے نکاب کیا ہے اب دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ارمینیہ کی طرف سے مسلسل ازربائیجان کی عام آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یادرے کے ارمینیہ کی طرف سے آج بھی پانچ راکٹ حملے ازربائیجان کی عام آبادی پر کیے گئے اور ارمینیہ مسلسل الزمات بھی ازربائیجان پر لگا رہا ہے کہ ازربائیجان کی طرف سے مسلسل ہماری عام آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ ازربائیجان نے ارمینیہ کے تمام تر الزمات کو مسرد کر دیا ہے ازربائیجان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی کہ ہم نے کبھی بھی عام آبادی کو نشانہ نہیں بنایا اور نہیں بنائیں گے ہماری جنگ ارمینیہ کی افاد کے ساتھ ہے اور ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم اس جنگ کو جیت کر بھی دکھائیں گے یادرے کے ازربائیجان نے ارمینیہ کے کئی علاوہ پر قبضہ کر لیا ہے رپورٹ کے مطابق پچیس سو سے زیادہ ارمینیہ کے فوجیوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے اور دو سو سے زیادہ ارمینیہ کے ٹینک کو تباہ کیا گیا ہے ارمینیہ کے طرف سے مسلسل واکٹ حملے کیے جا رہے ہیں جسے ازربائیجان ناکام بنا رہا ہے یادرے کے ازربائیجان پہلے اکیلے ارمینیہ کے خلاف جنگ کر رہا تھا لیکن اب ازربائیجان کو کچھ اور اسلامی ممالک بھی سپورٹ کر رہے ہیں ترکی کی سب سے بڑی سپورٹ ازربائیجان کو مل چکی ہے ترکی کے سطح رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ ہم پوری طرح ازربائیجان کو سپورٹ کریں گے یعنی کہ اپنا اسلاح بارو جہاں تاکہ اپنے فوجی بھی ازربائیجان کو دیں گے جو ارمینیہ کے خلاف جنگ کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ارمینیہ کو کون سپورٹ کرتا ہے یادرے کہ اس وقت بھارتی میڈیا بھارتی حکومت اور امریکہ اس وقت پوری طرح ارمینیہ کو لفظی طور پر سپورٹ کر رہی ہے بھارتی میڈیا نے یہاں تک یہ بھی خبر چلا دیا ہے کہ ارمینیہ نے ازربائیجان کے دو جہازوں کو بھی گرا دیا اور میڈیا پر ایک ویڈیو بھی چلائی گئی جو بعد میں دکھایا گیا کہ ایک گیم کے ویڈیو ہے یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بھارت کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف ہے اور مودی کا بھی یہی نظریہ ہے کہ جہاں بھی مسلمان دیکھو گولی مار کر شہید کر دو اب آنے والے کچھ گھنٹیں انتہائی اہم ہیں یا تو ازربائیجان اور ارمینیہ کے درمیان ایک خطرناک جنگ کا آغاز ہوگا یا پھر پہلے کی طرح جنگ بندی ہوگی شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حد میں ایک نارک کا مرس میں ضرور لگا دیجئے گا